بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج چوبیس مئی بروز منگل ہم بات کریں گے جو کچھ کل رات سے پاکستان میں جو موجودہ حکومت ہے ان کی طرف سے اور پولیس کی طرف سے کیا جا رہا ہے اس پر یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچ گیا ہے پہلے یہ معاملہ آج سارے دن لاہور آئی کورٹ میں ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تھوڑی دیر بعد مزید کئی درخواستوں برسمات ہونی ہے لاہور آئی کورٹ میں ایسے ہی پاکستان تحریک انصاف کی مرکزی قیادت کی طرف سے جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان پر بھی سماعت ہوئی ہے اور عدالت کی طرف سے بڑے سخت احکامات جاری کیے گئے ہیں حکومت کے حوالے سے دوسرا جو معاملہ سپریم کورٹ پہنچا اس کی بھی میں تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کل رات کے جب ہم واقعات کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو دو واقعات ہیں تین بسیکلی وہ واقعات جو دل دہلا دینے والے ہیں ایک جب ہم دیکھتے ہیں کہ علامہ محمد اقبال کی بہو جو کہ خود جسٹس ریٹائر ہیں ان کے گھر پر جو دھاوا بولا ہے اور جس طریقے سے وہ انصاف مانگ رہی تھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو انصاف کے ادارے ہیں ہماری عدالتیں ہیں ہمارا نظام ہے ہمارا آئین ہے ہمارا قانون ہے وہ وہی پہ ختم ہو گیا تھا جب ایک عظیم پاکستان کے عظیم محسن کی بہو اس طریقے سے ازادی مانگے اور انصاف مانگے اور کہے کہ یہ کوئی ڈاکوں کا راج ہے کہ میرے گھر پر حملہ کیا گیا ہے اور میرے گھر پر دھاوا بولا گیا ہے تو اس کے بعد بات ختم ہو جاتی ہے پھر آپ دیکھتے ہیں یاسمین راشد کا ڈاکٹر یاسمین راشد نے درخواست بھی دار کیا لہور آئی کورٹ میں جس پر تھوڑی دیر بعد سمات ہوگی تو اس میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کینسر کی مریضہ ہے کووڈ میں جتنی خدمات ڈاکٹر یاسمین راشد کی اور یہ بھی سننے میں آیا تھا کہ جب وہ میڈیکل بنا تھا تو اس میڈیکل میں دو خواتین نے نواز شریف کو بیرون ملک بھیجوانے کے حوالے سے ایک تو عمران خان اکثر ذکر کرتے ہیں شیری مزاری کا اور ایک ڈاکٹر یاسمین راشد کا کہ جنہوں نے میڈیکل کے حوالے سے ساری چیزوں کو کیا تھا اب آپ دیکھ لیں کہ پہلا بدلہ شیری مزاری سے لیا گیا ہے یہ اپنے احسان کا بدلہ ایسی دیتے ہیں جب آپ ایسے کسی بندے پر احسان کریں گے یا آپ ان کے ساتھ بھلائی کریں گے تو اس کا یہی بدلہ ہو گئے ان کے ہاں تو کچھ اور ہے نہیں ڈاکٹر یاسمین راشد کو گرفتار کرنے گئے ہیں اور ان کی گرفتاری کے بعد کو گرفتار کرنے کے لیے وہ زمین پر بیٹھ گئیں ان کی اتنی سکت ہی نہیں ہے فیزیکلی کہ وہ ان کو لے کر جاتے تھانے میں پھر آپ دیکھتے ہیں کہ عثمان ڈار کے گھر پر حملہ ہوا ہے اسی طریقے سے اصد عمر کے گھر پر انہوں نے دھوا بولا فواد چودری کے شیخ رشید کے گھر پر رات کو بھی لال حویلی اور کچھ دیر پہلے بھی لال حویلی جو ہے وہ چھاپا مار کاروائی کی گئی ہے اور وہاں سے چھے کارکنان کو گرفتار کیا گیا ہے اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گیارہ سو کے قریب جو کارکنان ہیں ان کو گرفتار کیا گیا ہے اور لاہور میں یہ حالت ہے کہ دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دیا ہے علیم خان اور حمزہ شہباز کی زیر صدارتے کے جلاس ہوا ہے اس میں کسی بھی لاہور کے شہری کو لاہور سے نکلنے کی اجازت نہیں دینی یہ فیصلہ کیا گیا ہے راوی ٹول پلازا سے پہلے سگیاں پل اور جیٹی روڈ جو ٹھوکر والی سائیڈ ہر طرف لاہور کے جو داخلی جو خارجی راستے ہیں جو اسلامبہ جانے کے لیے موٹروے بند کر دی گئے جیٹی روڈ بند کر دیا گیا ہے لاہور کو سیل کر دیا گیا ہے سات دنوں کے لیے کسی بھی جو بس کمپنی ہے کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ لاہور سے لوگوں کو لے کر جائے اور اس طریقے سے دیکھیں پھر حالات پھر لاہور کے اندر لوگ بیٹھ جائیں گے اور یہ چیزیں کبھی بھی ایسے نہیں رکیم ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ان کے اس بلنڈر کی وجہ سے جو پشاور سے کیونکہ امران خان نے بڑا اچھا فیصلہ کیا تھا وہ پشاور میں محفوظ ہیں اور وہ وہاں سے ایک بڑی تعداد میں نکل سکتے ہیں جس کو روکنا بھی مشکل ہو جائے گا تو وہ ایک بڑی تعداد میں خیبر پختون خاص سے نکلیں گے اور پھر رکاوٹیں بھی آپ جانتے ہیں کہ سائیڈ اپے ہو جاتی ہیں یہی وجہ ہے کہ ان سے ایک دو دن تک حالات بڑی مشکل سے سنبھالے جانے ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج وفا کی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے اور اس اجلاس میں رانہ سناولہ مسلم لیگ نون اکیلے یہ ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتی تھی انہوں نے ایک طرف فضل الرحمان کے بیٹے کو بٹھایا ہے دوسری طرف پیپلز پارٹی کے جو رہنما ہے ان کو بٹھایا ہے کہ ہم جو بھی کریں گے ہم جو ظلم کریں گے تشدد کریں گے گرفتاریاں کریں گے خواتین کو کے ساتھ بدتمیزی کریں گے میں حیران ہوں کہ جب سابق فوجی افسران کے گھروں کو نہیں بکشا گیا جب انہوں نے جو سابق ججز ہیں ہائی کورڈ کی ان کو نہیں بکشا عام آدمی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے بابروان جیسا سینئر وکیل ہے اگر اس کے گھر کو نہیں بکشا تو باقی بھی چیزیں کہاں رہ جاتی ہیں یہ جو معاملات ہیں یہ کس طرف جائیں گے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی ان کی طرف سے پریس کانفرنس کی گئی ہے اور اس پریس کانفرنس میں یہ جو دھمکیاں دے رہے ہیں اور جس طریقے سے بیہیو کر رہے ہیں مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ معاملات بہت خرابی کی طرف یہ لے کر جانا چاہتے ہیں اور یہ کسی بھی صورت میں ہر حال میں عمران خان کو نقام بنانے کے لیے یہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ بار بارات صدر پاکستان پر بھی الزمات لگایا جا رہے ہیں اور باقی جو معاملات ہیں ان کے حوالے سے بھی چیزیں سامنے آ رہی ہیں عمران خان کی طرف سے جو پریس کانفرنس ہے وہ بھی جو جاری ہو چکی ہے اور عمران خان آپ جانتے ہیں رات سے ہی سارے معاملے سے اگاہ ہیں اور وہ خود بھی بار بار اس کی مضمت بھی کہہ رہے ہیں اپنے کارکنان کو عمران خان کی طرف سے اپنے کارکنان کی حوصلہ افضائی بھی کی جا رہی ہے اب اسلامبہ رائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی اور یہ اسد عمر کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی تھی کہ جیسے جمعیت علم اسلام کو دو تین ماہ پہلے جب ان کا ایک لانگ مارچ یا جلسہ تھا اور اس کی اجازت دی گئی تھی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم کشمیر ہائیوے پر اپنا لانگ مارچ کا جو ہمارا پلین ہے اس کی ہمیں اجازت دی جائے اور جو ہیں ڈی سی ہے جو آئی جی اسلام آباد ہیں اس کے علاوہ جو باقی ذمہ داران ہیں وہ جو زبردستی روکنا چاہتے ہیں یہ زبردستی روکنے سے رکا جائے کہ یہ جو سارا معاملہ ہے یہ خرابی کی طرف جائے گا اس پر علی زفر صاحب پیش ہوئے علی زفر صاحب کو بار بار عدالت نے یاد کروایا کہ دوہزار چودہ میں کیا ہوا تھا دوہزار چودہ میں بھی عدالت نے کہا کہ ہم نے ایک آرڈر دیا تھا لیکن اس کے بعد پی ٹی وی پر اور پارلیمنٹ پر جو حملہ ہوا تو وہ جو ذمہ داری ہے اب عدالت کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے کہ پی ٹی وی اور پارلیمنٹ پر جو لوگ اپنی جان بچانے کے لئے گھسے تھے ان کے ساتھ پوری رات ہوتا کیا رہا تھا پوری رات تو شیلنگ کی گئی پوری رات تو ظلم کیا گیا وہ اس کے بعد کہاں جاتے چاروں طرف سے پولیس اور ایف سی نے گھیر لیا تھا تو ان کے پاس کوئی اور چارے ہی نہیں تھا کہ وہ ان بلڈنگز میں داخل ہوتے اپنی جان بچانے کے لئے کیا وہ بلڈنگز مقدس ہیں یا ایک پاکستانی شہری کی جان مقدس ہے یہ ہماری عدالتوں کو بارہا دیکھنا ہوگا آج جب لاہور آئی کورٹ میں بھی درخواستوں پر سمات ہوئی تو وہاں بھی ایک ہی بات ڈسکس ہوتی رہی اور جسٹس عبدالعزی شیخ صاحب کی طرف سے اور وہ یہ فرما رہے تھے کہ جو معاملات ہیں وہ پہلے بھی آپ کی حکومت میں بھی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت میں بھی نولی کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے یہی سلوک کیا جمعیت المثلہ فی کے ساتھ بھی یہی کیا اور ٹی ال پی کے ساتھ بھی یہی کیا میرے خیال میں تو ٹی ال پی کے علاوہ تو کسی کا احتجاد یا جلسہ نہیں روکا گیا تھا پتہ نہیں ہونرابل جو کورٹ ہے وہ کس فیکٹ کون سے حقائق کی بات فرما رہی تھی بہرحال اسلامباد ہائی کورٹ نے ستائیس مائی تک پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان نے ان کو حراسہ کرنے سے روک دیا ہے اور ستائیس مائی تک جواب طلب کر لیا ہے آئی جی پنجاب کا اور آئی جی پنجاب دوسری طرف جو معاملہ ہے اور وہ معاملہ ہے لاہور آئی کورٹ کا لاہور آئی کورٹ نے کل کے لیے کچھ درخواستوں میں نوٹس جاری کی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو حکلہ کی عادت ہے انہوں نے عدالت سے بارہا کہا کہ ہم نے کل درخواست دائر کی تھی پوری رات انہوں نے ظلم کیا ہے اور پوری رات لوگوں کو انہوں نے ڈرائیا دمکایا ہے اور آج جو معاملات ہیں وہ مزید خرابی کی طرف جائیں گے اس وجہ سے آپ آج ہی کوئی سٹے آرڈر دیں عدالت نے سٹے آرڈر نہیں دیا اور نوٹس جاری کر دی ہیں کل کے لیے اور کل ہی آئی جی پنجاب سے جواب طلب کر لیے میرے حیال میں تو آج کی رات ہی ہے کیونکہ کل سے لانگ مازفیرو ہو جائے گا جس نے جانا ہوگا وہ کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچ جائے گا تو اس کے بعد پھر سارا ان کی توجہ ہوگی وہ اسلامباد پر ہوگی تو لاہور میں یا پنجاب میں آج کی رات ہی سب سے بھاری ہونی ہے ان سارے معاملات کی وجہ سے لیکن عدالت نے سٹے نہیں دیا ابھی جو تھوڑی دیر بعد سماتونے جا رہی ہے اس میں امید ہے کہ جو لاہور آئی کورٹ ہے وہ کوئی اچھا اور اہم فیصلہ دے گی اور پولیس کو روکا جائے گا کہ وہ اس طریقے سے غیر قانونی طور پر حراسہ نہ کرے اور غیر قانونی طریقے سے معاملات کو خراب نہ کرے اب ہم آجاتے ہیں جو سپریم کورٹ پاکستان میں جو درخواست دائر کی گئی ہے اور یہ درخواست اسلامباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی طرف سے دائر کی گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن خود اس میں پیٹیشنر ہے اور انہوں نے فیڈریشن آف پاکستان کو اس میں پارٹی بنایا ہے اور پنجاب کو پارٹی بنایا ہے صوبہ پنجاب کو صوبہ سندھ کو بلوتستان کو اور خیبر پختونخواہ کو وفاق کو اور چاروں صوبوں کو پارٹی بنایا ہے اور ان کی طرف سے جو استعداء کی گئی ہے یہ ہائی کورڈ بار اسویسیشن کے صدر کی طرف سے درخواست دائر کی گئی ہے آپ جانتے ہیں کہ جب سندھ ہاؤس پر جو واقعہ ہوا تھا اس پر سپریم کورڈ بار کی درخواست جس پر نوٹس لیا گیا تھا اور جو بڑا فیصلہ ہماری عدالت کی طرف سے آیا تھا سپریم کورڈ کی طرف سے اب اسلامباد ہائی کورڈ نے یہ درخواست دائر کی ہے اس کے علاوہ جو ہاؤس ہے لاہور بار کا جو جرنل ہاؤس ہے اس کی طرف سے بھی آج ایک جو قرارداد ہے وہ منظور کی گئی ہے امران خان کے حق میں اور موجود حکومت کے خلاف فیصلہ باد بار کی طرف سے بھی منظور کی گئی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بتا رہی ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں ان کی طرف سے جو پریئر کی گئی ہے اس میں کہا جا کے ہے کہ یہ درخواست دائر کی کہ یہ محمد شخصہ شعیب شہین کی طرف سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے اور ان کے ساتھ سید رفاقت حسین شاہ صاحب ہیں یہ دونوں جو ہیں وہ ایڈوکیٹ اور سپریم کورڈ کے اور جو پیٹیشنر ہے وہ اسلامباد ہائی کورڈ باری سیسیشن ہے میں امید کرتا ہوں کہ اگر یہ معاملات دیکھیں جس طریقے سے امران خان کی جو کمیٹمنٹ ہے وہ اپنی جگہ پر ہے اور اس کو یہ پیچھے نہیں ہٹا سکتے ان کا جو مطالبہ ہے وہ بڑا ویلڈ ہے اور قوم اب وہ چیزیں دوہزار چودہ والی بہت بیچے رہ گئی ہیں اب چیزیں ویسے نہیں رہنی تو میں سپریم کورڈہ پاکستان سے یہ گزارش کروں گا کہ یہ درخواست بھی آگئی ہے تو ان سارے کے سارے جو معاملات ہیں ان پر نوٹس لیا جائے اور یہ جو آج بارہ کا ٹولہ مل کر ایک پریس کانفرنس کر رہا ہے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے لاشیں گرانے کا تو خدا کے لیے اس معاملے کو رکھا جائے اللہ پاک پاکستان گامیون اثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بعد